السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم میرے پیارے آپا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں کافی لوگوں نے کئی دنوں سے مسلسل یہ سوال کیا تھا کہ حضرت فجر کی نماز کی اگر سنت چھوٹ جائے تو ہم جو ہے وہ کپڑ ہیں دیکھیں فجر کی سنت جو ہے وہ سنت موکدہ ہے اور اس کی جو نماز یہ سنت جو فجر کی ہے اس کو ادا کرنے کی تاقید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے اور تاقید اس طریقے سے کی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ فجر نماز کی جو دو رکات کی سنت ہے آپ جو ہے اس کو بہت ہی کسرت کے ساتھ آپ جو ہے وہ ادا کرتے تھے تو فجر کی سنت انسان کے لئے بہت ضروری ہے دیکھیں فجر کی سنت کے علاوہ کسی بھی نماز کی سنت کے لئے آپ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ نیت نہیں بان سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ زہر کی نماز پڑھنے کے لئے آئے اثر کی نماز پڑھنے کے لئے آئے یا عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے آئے اور اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ سنت پڑھیں اور آپ کو یقین ہے کہ اگر ڈر ہے کہ اگر میں سنت پڑھوں گا تو میری جو ہے وہ جماعت کی ایک رکات یا دو رکات چھوڑ جائے گی تو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ سنت پڑھیں لیکن فجر کی سنت کا حال یہ ہے کہ یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے آئے اور آپ کو جماعت کھڑی ہوئی ملی اور آپ کو اگر یہ یقین ہے کہ میں سنت پڑھ کر کے میری دو رکات چھوٹ جائے گی میں قائدہ میں بیٹھ کر کے تشہود میں میں جو ہے وہ نماز کو پالوں گا تو حکم یہ ہے کہ آپ سنت پڑھ لیں دو رکات چھوڑ دیں سنت پڑھ لیں اس کے بعد آپ جماعت میں شریک ہو جائیں لیکن آپ آئیں تو جماعت کھڑی ہے اور جماعت کھڑی ہونے کے بعد پھر آپ سنت اگر سنت کی نیت باندھیں اور آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں سنت پڑھوں گا تو میری جماعت چھوڑ جائے گی تو حکم یہ ہے کہ آپ سنت کو آپ چھوڑ دیں اور آپ جو ہے وہ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں تو جب جماعت کے اندر ہم شامل ہو جائیں گے سنت کو چھوڑ کر کے تو جو سنت چھوٹی ہے ہم جو ہے اس کو کپڑھیں دیکھئے سب سے پہلی چیز فجر کی سنت کے علاوہ کسی نماز کی سنت کی قضا نہیں ہے صرف فجر نماز کی سنت کی قضا ہے اس کے علاوہ کسی بھی نماز کی جو سنت کی قضا جو ہے وہ نہیں ہے تو فجر کی نماز کی اگر سنت اگر چھوٹ گئی ہے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نماز کے بعد فوراں پڑھ لیتے ہیں جماعت ختم ہوئی جماعت کے بعد فوراں پڑھ لیتے ہیں تو دیکھیں جماعت ختم ہونے کے بعد فجر کی سنت جو ہے وہ آپ نہیں پرسکتے ہیں فجر کی سنت اگر چھوٹ گئی ہے تو حکم یہ ہے کہ فجر کا ٹائم جب ختم ہو جائے فجر کی جماعت ختم ہو جائے فجر کا ٹائم ختم ہو جائے طلوعی آفتاب یعنی جب سورج نکلنے لگے تو مکروح وقت آتا ہے طلوعی آفتاب کا تو طلوعی آفتاب کے بیس منٹ کے بعد سے لے کر کے اور دوپہر میں جو زوال کا وقت آتا ہے زہر سے پہلے اس سے پہلے یہ درمیان میں آپ جو ہے وہ فجر کی سنت پڑھ سکتے ہیں یعنی طلوعی آفتاب کے بعد سے لے کر کے زوال سے پہلے تک جو ہے وہ آپ اپنے فجر نماد کی سنت کی جو قضاء ہے وہ پڑھ سکتے ہیں صرف اسی دن اگر ایک دن گزر گیا زوال کا وقت نکل گیا اس دن تو پھر دوسرے دن آپ کو سنت کی قضاء نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر قضاء پڑھنی ہے تو آپ اسی دن فجر کا جب وقت ختم ہوتا ہے طلوعی آفتاب کے بیس منٹ کے بعد سے لے کر کے دوپہر میں زوال کا وقت تقریباً اس وقت ساڑھے گیرہ اونے بارہ بجے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ آپ سنت پڑھ سکتے ہیں تو جب بھی کسی کی فجر کی سنت چھوڑ جائے تو وہ فجر کے نماز کے بعد فوراں نہ پڑھے بلکہ فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد جب طلوعی آفتاب کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوعی آفتاب کے بیس منٹ کے بعد جو ہے وہ اپنی فجر کی سنت جو ہے وہ اس کی قضاء ادا کر لے تو یہ طریقہ صحیح ہے اور اسی وقت میں فجر کی جو سنت کی قضاء ہے وہ ادا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس طریقے سے نماز ادا کرنی کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ